پیارے بچوں اب آپ کو کہانی سنائیں گے شیخ چلی اور اس کا سپنوں کا مہن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ چلی انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری لے کر جا رہا تھا تاکہ انہیں بازار میں جا کر بیچ سکے راستے میں وہ یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ مجھے انڈوں کے بدلے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے میں ان پیسوں سے مرگیا کریم ہوں گا مرگیاں انڈیں دیں گی اور ان میں سے بہت سے چوزیں نکنیں گے اور اس طرح میرے پاس بہت سے مرگیاں ہو جائیں گی میں ان سے بہت پیسے کماؤں گا اور اپنی قسمت سوار لوں گا بہت جلد میں ایک بہت امیر تاجر بن جاؤں گا وہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک امیر لڑکی سے شادی کر لوں گا اور پھر میرے بچے ہوں گے اور اگر میری بیوی اور بچوں نے میری فرما برداری نہ کی تو میں بہت غصہ کروں گا اور انہیں ڈانٹوں گا بھی پھر وہ مجھے منانے کی کوشش کریں گے اور جب وہ منانے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں لات ماروں گا اور وہ یہ سوچ ہی رہا تھا یہ سوچتے ہوئے اس نے ہوا میں لات ماری ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹوکری چھوٹ گئی اور سارے کے سارے انڈے وہیں ٹوٹ گئے اور وہ جو سپنوں کا محل بنا رہا تھا وہ بھی ان انڈوں کے ساتھ وہیں ٹوٹ گیا تو پیارے بچوں کبھی بھی شیخ چلی کی طرح سپنوں کا محل نہ بنائیں بلکہ وہ ہی کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں موسیقی